اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹیفکشن کی ذریع پہنچیں سیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزل نزل نزکر و انہا لبود حافظ سدب اللہ وبرکاتہ سدب اللہ وبرکاتہ ایر محترم بزرگو رضی سدب اللہ وبرکاتہ اللہ اتبار بطالہ نے ہم کو ایک ایسی کتاب دی ہے ہمارے ربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازی دی ان کے واسطے سے ہم تک جو پہنچی ہے وہ قرآن پاک ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لئے اس کے احقام اس کے مسائل اس کی تلاوت تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لئے رکھے ہیں باقی اس کے علاوہ جو قرآنی آسمانی کتابیں تھی اللہ نے ان کو اپنے ایک زمانے تک ایک وقت تک متید تھی کہ تک تک ان کے حقامات چلیں گی اس کے بعد اللہ نے ان کو منصور کر دیا جیسے توریت ہے ضبور ہے انجین ہے اسی طرح سے اور بھی جو آسمانی کتابیں اللہ نے پیدا پر نازل کی ہیں وہ ایک زمانے کے لئے ایک محدود وقت کے لئے تھی پھر اللہ تعالیٰ نے جب قرآنی پاک کو نازل کیا ہے اس وقت تمام آسمانی کتابوں کو منصور کر دیا اور جس طرح سے اللہ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیہ بنایا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآنی پاک کو خاتم الانبیہ کتاب بنائے یعنی کتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اب سب منصور ہوئے اب صرف اور صرف قرآنی پاک ہی قیامت تک کے لئے نافض عمل ہو اسی کے مطابق پوری دنیا والوں کو مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ہو اور قیامت تک کے لئے یہ چیز باقی رہے گی اور اس کو باقی رہنا اس کی حفاظت کرنا اللہ نے خود دمیہ داری تو جسی چیز کی حفاظت جسی چیز کو نافض عمل کے لئے اللہ دارہ نے اللہ کی نبی جیسی ذات کو بھیجا ہے جیسی تحضیم دیا اس دیس سال کے اندر اتنا اتنا بڑا اطلاع اس قوم کے اندر جو اس قوم پر کوئی بھی دنیا کا بادشاہ یا دنیا کی حکومت حکومت کرنے کے لئے تیار نہیں تھی حت گھر قوم زدی قوم جاہل قوم ایسی قوم پر اللہ نے اللہ کے نبی بنا مبوز کیا اور ایسی قوم کو اللہ نے وہ ہدایت دی اللہ کے نبی کے زدی سے کے روح زدی پر آج تک ایسی قوم اللہ نے بھیجی نہیں جس نے دنیا میں اتلا پر پر گیا یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا کار رام ہے کہ اگر کوئی ایسے ویسے کوئی بھی خطہ کرتے فلا کرتے فلا کرتے یہ بڑی چیز نہیں ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ افراد کو فتح کرنا لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا اللہ تعالی نے کھل تیس سال کے عرصے کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار سے بھی زیادہ سعبہ اکرام کو ایسا بنا دیا ایسا ایمان کے اندر دار کر دیا اتنا ہمار مضبوط تقریدہ ہو گیا اور اتنے اچھے نکھر سیرت کے اعتبار سے کردار کے جس میرے صحابہ سے جس کی بھی تبار کر اقتدار کر ہو جاؤ ہم تو امی اولاد کے بارے بھی نہیں کہہ سکتے کہ کتنی کیارتی اللہ کے نبی صحابہ اکرام کی اصحابی تن نجون میرے صحابہ سکتہوں کی مانی اور سکتہوں کا جو قام ہوتا ہے وہ راستہ جتا نہ ہو سمندر کا جو راستہ تے کیا جاتا ہے جو جہا چلتے ہیں رات میں آج بھی وہ سکتہ کی اوپر چلتے ہیں اب تو مشیلیا کی پہلے زبانے میں کچھ نہیں تھا لیکن راستہ سمندر کا جو سکتہ تھا وہ سکتہ کو دیکھ کر تے کیا جاتا تو حضرت نبیلی بھی ساتھی سکتہ 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 کا کام ہوتا ہے روشنی پیدا اندھیروں کو فتم کرنا ظلمت کو فتم کرنا پھٹکے ہو کو راستہ دیتا ایسے ایک تا چوبی ستار صاحب کو راک نبی نے تیار کیا اسی قرآن کے ذریعے تیار یوں قرآن نازم ہوتا تھا صاحبہ اکرام اس پر آمن درنے بن جاتے تھے اس کو یاد درنے بن جاتے تھے اس کو پھٹانے بن جاتے تھے شراب کا حکم نازم ہو صاحبہ اکرام نے اپنے گھروں سے شراب کو اپنے نازیوں کی ہوتے دی یہ قرآن کی پابندی کا آدم تھا یہ صاحبہ اکرام کی اتباع آدم تھا صاحبہ اکرام کی صفت تھی وہ صدود سے فور اتباع کر دے یہ اتباع جس قوم آجاتا ہے پھر وہ قوم دنیا پر لگ یہ صاحبہ اکرام کی خاص صفت تھی قرآن کو سنتے تھے فور احمد کرتے تھے اللہ کے نبی کی بات سنتے تھے فور احمد کرتے تھے دیر نہیں تھی کیوں کس لیے کیا فیرہ کچھ نہیں یہ وہ قوم تھی اس قوم کی تقدیر اللہ اللہ کے نبی کی ترگیر کے ذری سے اس قرآن کے ذری سے بدلی تھی جو قوم ننگے ہو کر کے تواف کیا کرتی تھی جو قوم اپنی بچیوں کو دھنگا تک مکار دیا کرتی تھی جو قوم ایک مرگی کے ایک چھوٹے سے جانوار کے مر جانے کی وجہ سے صدیوں تک جنگیں لڑا کرتے تھے اگر کسی کا قوم اس کے قوم سے پہلے پہلے دیتا اسی بات پر ننائیہ ہو جاتی تھی یہ ایسی قام تھی لیکن جو اللہ کا نبی نے ان کی تربیت کی اور قان کے ذریعے ان کی اللہ کا نبی نے تربیت کی ہے پھر اللہ کا آن یہ ہو گیا تھا کہ اگر چھوٹی بھی پیر کی نیچے آجی تھی تو درب محسوس کرتے تھے میرے پیر کی اجاز مر گئی ہے ہو سکتا ہے کل آمد کے روز میری پوچھو جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے آج چھوٹیوں کو مر میں اجاز درب محسوس کرتے گئے یہ وہ مورمان ہیں جو دلوں پر اللہ اللہ کے تقیل ناؤر قتل کرنے کے جائے ننگی تلوار ہاتھ میں جائے اپنی نیت کے ساتھ راستے ملاقات ہوئے کہاں جا رہے آج محمد کا سر لانے جا رہا سنا ہو اس نے بہت شور مچا رکھا ہے سنا اس نے بہت انتشار کیا ہے کون کہ رہے حضرت مر فارو رضی اللہ تعالی ابھی ایمان نہیں لائے ان صحابی نے کہا اچھی بات ہو تو بات نہیں کر لی نا اللہ اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑ کر پہنے کے گھر دیں پہنے کے گھر پر جانت دیکھا تو دروازہ بند اندر سے آواز آ رہی کس کی آواز آ رہی تلاوت کلام اللہ کی قواہ ما انزل نا لیک القرآن یہ آواز آ رہی سور قواہ کی آواز آ رہ آ رہی حضرت مجھ ساروں باہر کھڑے میں اس دلاوت کو سور رہے ہیں عجیب آواز عجیب دلاوت وہ قرآن ہے جو دلوں کو چیر کے ادر تاکی لوگ جو دلوں کو بدل دیتا ہے قرآن یو باہر کی دلاوت جب حضرت بھاروں نے سنی کھٹ کھٹ آیا دروہ کھولو دروہ اتنا سننا تھا کہ وہ ملہ دروہ دیکھ دیتے فوراً جو خوش تھا ہم پاس اس سے قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے فوراً وہ چھپا دی معلوم تھا کہ اب ہمارا قشر کیا ہوگا کیا کہتے تو بین نے کہا میں قرآن پڑ رہا تھا اچھا قرآن پڑ رہا اتنا سننا تھا مار خود مار خود مار بین اپنے شوہر کو چھوٹانے کے لئے آئی اس کی بھی پٹائی کر ان کو بھی مار قرآن پڑ پڑ رہی کی اجاز پٹائی بین کی پہنائی کی خود بھائی آخیر میں جب مار ریا بہت چھوٹ جرادی کی دھمکانے کی کوشی ہی ہم نہیں کرے ہم ایمان نہیں چھوڑے ہم قرآن کو نہیں چھوڑے ہم بڑھتے رہے ہم اس پر ایمان لا چکے ہے مار فارو کہنے لئے مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ قرآن تم یہ وہ تقدیری تھی حضرت فارو رضی اللہ 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 آپ ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ فضو کر رہے تب آپ پاک ہو رہے تب اس چیز کو پکر سکتے جب اس کا اکتمام ہوا جب انہیں احمد انہوں بتائے گی جب انہوں بتا چکا اتنا پاک کلام ہیں ان کے دل میں اثر تو تب ہی ہو گیا لیکن جذبہ سوا ایک جوش سوا تھا جب وہ جوش پھندہ ہو گیا تب محسوس ہونے لگا یہ کوئی غلط چیز نہیں یہ حق ہے یہ غالب آ کر کے رہے چنانچہ اسی ننگی تلوار کو پہن پہن کو پیٹ کر مار کر اللہ کے نبی تر چل پڑے ہے ننگی تلوار لگ کر اللہ کے حق حمزہ رضی اللہ کے نبی کے چچا کہ یا رسول اللہ سامنے سے اور ہمی تلوار کے ساتھ آ رہا ہے اس کا ارادہ نیک نہیں ہے اس کا ارادہ قلق ہے مجھے اجازت دیجئے میں اس راستے بھی نہیں روک مال مال ہوتا ہے عدد عمر کو روک ہونے والے بھی نبی سب سے زیادہ دار ہوتی روک ہمار ایسے کروڑوں سے اللہ کے نبی کا مطابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی نے کہا ہمار آ رہا تو آنے دو یہ نبی مجھے پچھاؤ دو آنے دو یہ ہوتی ہے پردان یہ ہوتا ایمان ہم تمشتے نبی ایسا ہوتا ہے کوئی اللہ کے نبی نے سکتر سے زیادہ عزوار کی اللہ کے نبی کے پاس تلوار پکا کر کری ہم جیسے خوددین نہیں آ کرتے تھے نبی وہ گروہ تلوار ہوا آ آ میتان میں جائے کرتے تھے مجھدوں میں جائے کرتے تھے بازار وں میں جائے کرتے تھے شاہدیاں کیا یارتے تھے ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کے گام بس بیٹھ کے تصفی پڑھ نماز پڑھ نماز نماز سوچ جو ہی نبی کے جاری اس مقام میں اندر آنے لگے پوچھا کیا ارادہ ہے کچھ نہیں بس میں امان پانے کے لیے آیا اتنا کہنا تھا ساوہ اکرام نے اللہ تکبیر بلنے نارے تکبیر نہیں اللہ نارے تکبیر ہم مارتے ساوہ اکرام تکبیر ہم نارے تکبیر مار کر کے گھروں میں بھاگ جاتے ساوہ اکرام آگے بڑھا کر دے فرط ہے نارے نارے تو ہم دیا ساوہ لوگا سن 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 پہلے اس وقت ایک بہت بڑے آدمی نے یہ بتاہ کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے نساب میں سے یعنی بدرسے وادوں کو یہ آخر کیا تھا کہ آپ اپنے نساب میں سے آپ اپنے سیدابیس میں سے یعنی آپ جو قرآن پڑھاتے ہیں اس کی توبہ کو نکال دیجئے ہم آپ کو سالہ نہ دا دا دے صرف آپ اپنے سیدابیس سے نساب سے سورے توبہ کو نکال دیجئے کیا ہے سورے توبہ کے اندر اس کو نکال جائے کیا ہے چھتیس آیتوں کے اندر جس کو نکال نے کی فرمائش ہو ہی ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے پشمنوں کو پتا چل گیا قرآن پاک کیا چیز چودہ سو سال سے نازل ہوا آج تک اس کے اندر ایک نکتے کا بھی فرق نہیں آیا اور تیامت تک فرق آئے گا بھی نہیں اور جسی کے اندر کوئی مجال ہے بھی نہیں کہ فرق کر سکے یا تطبیر کر نہ کسی تنظیم میں دادت ہے نہ کسی حبومت میں دادت سورة توبہ کی فرمائش کی تھی مدارس والا نے کہا ہاں تو سورة توبہ کی بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک نمتہ بھی ہم نہیں نگا سکتے قرآن پاک میں فابو ایوز 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 موسی سلام ایک بستی پہ گئے وہاں جب گئے تو وہاں کے بستی والوں نے موسی سلام کی مہم نمازی نہیں کی اس فادہ ذکھر قرآن پاک موجود ہے تو بستی والے آدھ ہی اپنے آپ کو شرمی نہ کرتے ہیں کہ موسی سلام یہاں تشریف لائے تھے ہماری بستی والوں نے مہمان نمازی نہیں کی جس ذکر قرآن میں آیا ہے تو اپنے آپ کو شرمی نہ محسوس کرتے ہے کہ نبی آیا تھا ہم ان جو سلطرت کے عبیر تھے ان کے پاس ہم یہ چاہتا ہیں کہ فَأَبَو وَيُّتَقِ مُحُمَا کی جگہ فَأَتَو کر دیں یعنی ایک نکتہ اور زیادہ لگا فَأَبَو کے بجائے فَأَتَو کر دیں تاکہ ترجمہ پر ہو جائے ہاں موسی علیہ السلام جب اس بستی میں تشریف لائے انہوں نے مہمان نوازی کی تھی اس کا ترجمہ ہو جائے فَأَتَو انکار کر دیا فَأَتَو یعنی مہمان نوازی کی کتنی سی بات ایک نکتے کو اوپر رگانا تھا انہوں نے کہ کبھی نہیں ہو جو 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 ہمیشہ بات رہے اس میں کوئی تقدیلی نہیں آئے ایک نکتہ بھی تقدیل نہیں ہوگا اوپر سے نیچے بھی نہیں ہوگا یہ ایسے سے مطالبہ آج کے نہیں ہیں بہت پہلے سے ہوتے آئے ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا وہ مٹ گئے قرآن آج بھی محفوظ آج بھی باقی اس کی ذمہ رہی اللہ نے ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا مٹھا نہیں سکتا ابھی قریبہ اندرہ داندی کا دعو ہے اس وقت ایک شخ نے بنال حیطور کیا مطالبہ دائیں کیا کہ اس قرآن کو ختم دیا جائے اس سے فتنہ فساد پہن رہا ہے حیطور میں اندرہ گاندی کے دور یہ مقدمہ تھا بڑا قرآن کو بین دیا جائے اس وقت آئی کو فیصلہ کو پیس دنا اس نے خبرانے کی کوئی ضرور نہیں اس وقت کو نے فیصلہ دیا کیا دیا تھا کامون نے فیصلہ دیا جس 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 تا کا کوٹ میں کھڑے ہو کر کے حنف لیا جاتا شپط دی جاتا ہے دیکھ جب مجریف کھڑا ہوتا ہے وقیر کھڑا ہوتا ہے جج سامنے ہوتا ہے تو آمین میں جج چا کرتا ہے مجھ بھی کو سچ منو 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 کے لئے اگر وہ مسلمان ہیں تو کہتا ہے اگر قرآن پھر کر کر کھڑا اگر وہ ہنڈو ہے تو کتاب پر خاتر کر کر کھڑا کھڑا آگر کھڑا آخری فیصلہ ہو تو اس وقت کو نے فیصلہ دیا جیس ہتا پر خاتر شبط دیا جاتا ہے کھڑا کھڑا جاتا ہے ان کتاب کو تپتی نہیں دیا جاتا کھڑا فیصلہ کھڑا فیصلہ کھڑا نہیں بھلت صحیح بات جس کتاب کو کو نے تسلیم کیا ہے کہ اگر تم آخر کے سم خواہ کے تم ست اچھے ہو کھڑا اس تو بدل دے اس پر بین لگا کے ایسا نہیں ہوتا تھا یہ فیصلہ جن گاندی کے طور پنگال کے اندر بھو چھتا ہے اور اراد نے فیصلہ سنے دیا ہے جو کتاب پر خلف دیا جاتا ہے شفت نہیں جاتا ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اگر ان کو قطرمہ تائیر کرے گا اس پاکر کرے گا اس قطر کر دیا گا تو ایک سیاسی مسئلہ ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا مسئلہ ہے اپنے آپ کے اوپر جو پیس لگے ہوئے ہیں ان سے دھان ہٹانے کا مسئلہ ہے اس لئے مایس ہونے کی پریشان ہونے کی کوئی مروت نہیں امید کی اشارت اس فیصل کو کو کورٹ خارج کرے گا اس لئے کتاب کتاب ہے یہ کسی انسان کبھی تقدیلی نہیں کسی میرے دوستو اس طرح ہزار باقی ہیں یہ ہوتے رہے ہیں لیکن کوران میں کبھی تقدیلی نہیں آئی یہاں تک چاہری حدیث سے اللہ کے جبی نے سرمایا قیامت سے پہلے یعنی قیامت چالیس سال پہلے اللہ اللہ کوران کو اپنے اپنے پاس اٹھانے گے دوبارہ اللہ ہی نازل کیا پھر قیامت چالیس سال پہلے پاس اٹھانے گے اٹھانے تو تبی جب وہ محفوظ رہے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کو محفوظ رکھے گے تبی تو اٹھانے گے تو یہ تو اٹھانے باتا ہے اس لئے دوستو یہ قرآن پا ہمارے پاس سے نکلنے والا اوپر جانے والا اللہ اس کو واپس دیں گے اس لئے واپس دینے سے پہلے ہمیں قرآن پڑھنے والا بننا چاہئے قرآن کو سیکھنے والا بننا چاہئے قرآن پر عمل کرنے والا بننا چاہئے اگر ہم قرآن کی طالب مطابق عمل کریں ایسے پتی کبھی سر نہیں اٹھا تکیں گے ایسے جانتی قسم کے لوگ کبھی بھی اس قسم کے مطالبہ نہیں کریں گے اس سے ہم چاہئے کہ قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو گزارے اپنے خراب کو بنائیں اپنے مہمم کو بنائیں اپنے بسوزیہ کو بنائیں پورے عالم میں قرآن اپنے نظام آئے ہو اس نیت کے ساتھ میں قرآن اپنے کو پڑھیں گے انشاء اللہ یہ قرآن محبود رہے گا اور اس کی حمود صدق کرنے وانے جو قرآن کی صدق کرنے وانے گا انشاء اللہ قیامت کے روز جب 40 سال پر قرآن کو دائیں اس کے ساتھ ہم کو دی جائے اتنی بڑی بشار ہے اس لئے میرے دوستوں ایسے حالات آتے ہیں غبرانے کی کوئی ضرور نہیں انشاء کرنے کی ضرور نہیں احتجار کرنے کی ضرور نہیں یہ تو قرآن کے قانون کے مام دائیں انشاء یہ سب ہو جائے بس ہم قرآن کے مطابی زندے گزار سب خان اللہ 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 مطابی 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 مطابی